قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا سر بہت شکریہ شہزاد فریض صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے شہزاد صاحب گراؤنڈ ریالیٹی چاہے تھوڑا اپ ڈیٹ کرنا ہو سا آنگے پلیز تاہوٹ انفارمیشن چاہے جی بالکل یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی پہ کہ یہ ایک واقعہ افسوسناک واقعہ رنما ہوا ظلہ مظفر گڑھ کے ساتھ ہی کو تبدو اور تحصیل سناوہ میں علاقہ جو ہے تحانہ سناوہ کی حضور میں تو یہ سوچناک واقع ہے کہ بعد پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی ہے کیونکہ اس کے کاروائی کی گئی ہے اور شروع کی گئی ہے تو اس کے بعد اب میڈیکل کی طرح کو لیگل جو ریکوائرمنٹس تھیں اس پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور اس وقت تک اپ ڈیٹ یہی ہے کہ اس کے بعد جو دونوں جانب سے جو ملزم ہے اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس سے جو ہے پوچھ پوچھ بھی کی گئی ہے اور اس کے بعد مزید کاروائی کی جا رہی ہے لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہاں کے مقامی جو افراد ہیں مقامی جو وہ ڈیٹے ہیں وہ ان کی جانب سے بھی افہام و تخیم سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرف آپ نے پہلے روشنیں ڈالی ہے تو اس میں صورتحال یہ یہ کہ اس میں اکثریت یہ ہوتی ہے کہ صلح پر باتیں جو ہے وہ ختم ہو جائے کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات جو ہے وہ دفت جاتے ہیں اس کے لیے پراہ پر کنون سازی ہو اور کنون سازی کے مطابق پھر اس پر جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ عمل درامت جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور اب اس وقت پولیس جو ہے وہ اس وقت اپنی کاروائی کر رہی ہے کیونکہ معاملہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے اور افسوسناک معاملہ ہے تو اس پر جو ہے پولیس اس وقت کاروائی کر رہی ہے شہزاد فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے